احسن صادق ان کی جن بسم اللہ الرحمن الرحیٰ میں ہوں احسن صادق اور دیکھنے سننے والوں سب کو السلام علیکم اللہ کرے آپ خرید سے ہوں آج میں آپ کو ایک نئی چیز دخوا رہا ہوں کہ میں نے کچھ پودے لائے ہیں اور میری چھت کے اوپر بھی ایک لان بنایا ہے جس میں تقریباً چار پانچ سو پودے ہیں اور اب یہ میرا گارڈن ہے تو میں آپ کو اب ہر ہفتے میں بتایا کروں گا کہ آپ کس موسم میں کون سے پودے لگائیں پودے لگانے سے گھر میں ہریالی ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور صبح صبح آنکھوں کو بڑا اچھا احساس لگتا ہے جب یہ ہم ہریالی دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں کہ ایک پھول میں ساتھ ساتھ رنگ ہیں میرے مالک کی اس میں کتنی کراگری نظر آتی ہے کہ کوئی انسان کیا ایک بلکل ایک چھوٹا سا پھول بھی ہم تخلیق نہیں کر سکتے میرے رب کا اتنا احسان ہے ہم پر کہ میرے رب نے جو چیز انسان کو چاہیے وہ سب پیدا کی ہے آئیے میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں اپنے اس پہلے پروگرام میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کون سے گملے میں کون سا پھول لگانا ہے اور کس موسم میں لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے آپ کے گھر میں خالی بوتلیں ہوتی ہیں آپ ان کو ضائع مت کریں اور ان میں آپ پھول لگائیں اپنے گھر کو سجائیں گھر چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا گھر تو گھر ہوتا ہے آئیے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک بوتل ہے آپ سب جانتے ہیں اس میں میں نے یہ ٹیماتل لگایا ہے انشاءاللہ جب یہ چلے گا تو یہ سارا ٹیماتل سے بھر جائے گا یہ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی ٹیر پڑا ہوگا جس میں آپ کے لئے وہ بیکار ہوگا آپ اس کو کلر کریں یہ بوتل ہے گی کی یا پانی کی تو اس کو کلر کر کے اس میں دیکھیں یہ جو ہے نا اس کا پٹونیا اس پھول کو کہتے ہیں دیکھو دو دو کلر کے کتنے خوبصورت ہیں تو اس طرح یہ دیکھیں مرچوں کا پودہ ہے یہ میری گھر میں بوتل تھی اس کو کٹ کے میں نے بنایا ہے تو آئیے کچھ میں نا پودے لے کے آئے ہوں ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے کوئی پچاس بوٹے ٹماتلوں کے لگائے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹماتل لگنے شروع ہو گئے ہیں یہ بھی ٹماتل ہے یہ بھی ٹماتل ہے اور پیچھے بھی بہت بوٹے ہیں ٹماتلوں کے یہ مونگرہ ہے وہ دھنیاں ہے یہ گلاب ہے اس میں میں نے آج ہی لگائے ہیں یہ بھنڈی تو رہی ہے کیا تو رہی ہے یہ چکندر ہے یہ بزار سے ہاں مل جاتے ہیں کسی بھی دکان سے تو آپ اس کو یہ میں نے سارے پودے لگا لیے ہیں تو اب میں اس کو لگاؤں گا یہ ایسے آپ یہ دیکھیں یہ نیچے کر کے آپ نے اس کو یہ اس کے جڑ والی جگہ ہے اور یہ اوپر والی جگہ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس گلاب کی کوئی بھی ٹینی لے کے کم کم یہ ایک فٹ کے ہونی چاہیے ایک فٹ یا ایک دو انچی کم تو آپ نے کیا کرنا ہے چکندر کے اندر ڈال کے اس کو گمبلے میں لگا دینا یہ جو میں نے باقی لگائی ہے یہ میرے پاس شید تھا میں نے شید میں یہ جو حصہ ہے یہ ابھی دیکھیں اس پہ شید لگا ہوا ہے یہ دیکھو میرا آج چپک رہا ہے یہ شید لگا کے میں نے لگائے ہیں تو آپ دونوں طریقوں سے لگا سکتے ہیں چکندر کا جو گلاب ہوگا اس کا بہت سرخ پھول آئے گا اور بڑا پیارا آئے گا ریڈ کلر کا اچھا اس کے علاوہ یہ ٹماتر کی پنیری ہے یہ کافی بوٹا مل جاتا ہے آپ کو سو پچاس روپے کا ملے گا اس میں تیس چالیس بوٹے ہوں گے یہ میں نے لگا لی ہے ادھر رکھ دی ہے میں نے لگا کے آپ ناظرین ایک بوتل جو ہے نا وہ میرے پیچھے وہ جامن کا درخت ہے اس کے نیچے لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں نے یہ ٹماتر کا پودا لگایا ہے الٹا کر کے یہ بڑا خوبصورت نکلتا ہے جب یہ نکلے گا تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس کا اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ ٹماتر اتنے لڑیاں کی لڑیاں بن جاتے ہیں ناظرین یہ ٹیر ہے جیسے وہ پیچھے میں نے ٹیر لگایا وہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے کافی میرے ہمسایانوں بھی بہت پسند کی ہے تو یہ ٹیر تھا میرے پاس اس کو میں کلر کروا رہا ہوں کلر کر کے تو اس کے اندر اس جگہ پہ اس جگہ پہ میں یہ جہاں میرا آتھ ہے اس میں سارے بوٹے لگیں گے ٹھیک ہے جی اس کو میں دیوار کے ساتھ لگاؤں گا تو اس طرح ہے کہ بوٹے جو ہوتے ہیں یہ بہت اچھی چیزیں یہ دیکھیں میں نے الٹے کر کے لگائے ہیں اور یہ پیلے رنگ کی قدر کی بوتل ہے اس میں ہے یہ بوٹا ہے یہ گینڈے کا گینڈے کا بوٹا ہے یہ جو ہے نا یہ بھی ٹماتر ہے اور یہ میں کل کی میری خرید داری ہے یہ میں کل لے کے آیا تھا یہ جو ہیں سارے ایک میں نے ادھر لگایا ہے یہ دیکھیں یہ پھولوں کا بڑا خوبصورت پودا ہے اور اس میں میں نے یہ خربوزے کا بھی لگایا ہے یہ جب جیسے اس کی پنیری بند جائے گی میں آپ کو تکھاؤں گا یہ میں نے بند گو بھی لگائی ہے یہ اور یہ گینڈے کے پھول ہیں اب اس کی یہ دونڈی بن چکی ہے یہ دونڈی بن چکی ہے اس کے اوپر آپ پھول لگنے والے اور اتنے پھول لگیں گے میں نے دو دنی ہوئے ہیں یہ پہلے پنیری لگائی تھی اب اس کے اوپر بہت سے خوبصورت جو ہے یہ پھول لگے ہوگی انشاءاللہ آنے والے وقت میں 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 چھت پہ بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا اور وہاں پہ بھی میں نے بہت زیادہ نیاب پودے اکٹھے کیئے ہیں ابھی اس کی سیٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ میں اگلے دو مہینے میں وہ پوری گارڈن تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں نے چاند دن پہلے یہ پنیری لگائی تھی پھولوں کی اور یہ نا آپ کوئی بھی کسی برتن میں کسی بھی کوئی جگ ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی کوئی پلاسٹر کی چیز ہے کوئی لوئے کی چیز ہے آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو یہ خواد مل جاتی ہے یہ بری خواد ہوتی ہے بڑی اچھی ہے یہ گروت کے لیے بھوٹا جلدی ہے اس سے یہ میں نے ٹماتر لگائے ہیں ابھی یہ تقریباً یہ دو چار چھے اٹھ نو دس بھوٹے ہیں یہ ٹماتر کے تو یہ ابھی آج ہی لگائے ہیں جب ان کی یہ گروت ہوگی یا بوٹے بڑے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے کوئی بھی کسی خالی پلاسٹر سے مٹی لے لیں اس میں تھوڑی خواد ملالیں خواد نرسری سے آپ کو عام مل جائے گی ایک اور بات آپ میری ذرا غور سے سنیں کہ آپ کے گھر میں اگر جگہ نہیں ہے بالکونی میں لگائیں آپ کے جو پردوں کے آگے جگہ بچی ہوتی ہے گھر کے باہر اس کے اوپر کوئی چھوٹا گملہ لیں کوئی پیالی لے لیں کوئی تھوڑا بڑا برطن لے لیں کوئی پانی کی بوتل لے کر اسے کاٹ لیں جیسے میں نے کاٹ کے لگائی ہے یہ تو آپ ایسا کریں کہ اس کے اندر پانچ رپے کا یا دس رپے کا دھنیاں لے کے آپ اس میں ڈال دیں تھوڑا پانی دے کے تو وہ آپ کو ایک ہفتے بعد آپ کا اتنا اتنا دھنیاں ہو جائے گا کمز کم آپ چار پانچ دفعہ جو آپ گھر میں پکاتے ہیں تو اس کی لذتی آپ کو علیہ دا ملے گی جب آپ اپنے گھر کا دھنیاں آپ توڑیں گے اس کی خشبو ہی ایسی ہوگی کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہم اپنے گھر کی سبزی کھا رہے ہیں تمہاتر کا بھوٹا آپ کو پانچ رپے کا پڑے گا یہ جیسے دیکھنا یہ یہ سو رپے کا بھوٹا تھا کہ اس میں بیس ہیں بیس پچیس ہیں تو آپ یہ اپنے گھر میں ضرور لگائیں انشاءاللہ نیکس ریسپی میں میں آپ کو اور بھی ترقیبیں بتاؤں گا اور بہت جلد میں نئی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں جاتے جاتے پھل کھانا نہ ہویا نصیب تے نو تیرے ہتھان دے بھوٹے تے لائے رہ گئے اوکھے بیڑے تو جدو آواز ماری بڑی دور ہو ماں پہ ہو جائے رہ گئے تو انہاں رکھان دے پتر چاڑ جان دے انہاں کول نہ کدے بھی سائے رہ گئے دن حشر دے ہوئے گی پوچھ سادک ایک دن جے پکھے ہم سائے رہ گئے اللہ حافظ